اسلام علیکم امید کرتا ہوں اب سب لوگ خیرت سے ہوں گے ہم آر او وارٹر پلانٹ ڈسکس کر رہے ہیں دو لیکچر ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم تھرڈ لیکچر ڈسکس کریں گے اور یہ لاسٹ لیکچر ہے جن لوگوں نے پہلے والے دو لیکچر سنے ہوں گے میرے تو ان کو یہ آسانی ہوگی تھرڈ لیکچر سننے میں اور ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو جو نئے لوگ آئے ہیں میرے اس چینل کے اندر ان کو موسٹ ویلکم چلیں اب ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح کلورین ٹریٹمنٹ جو ہمارے پر سورس وارٹر ہوتا ہے یا را وارٹر ہوتا ہے اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کلورین کے ساتھ اور ہیپو کلورائٹ کے ساتھ جو کہ یہ دونوں ایز ای ڈیس انفیکٹ ٹینٹ کے طور پر کام کرتے ہیں وارٹر کے کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں کہ اگر وارٹر کے اندر کوئی بھی میکرو آرگنیزمز موجود ہیں تو یہ ان کو کل کر دیں گے کلورین اینڈ اپو کلورائٹ ایک تو ایز ای ڈیس انفیکٹنٹ کام کر رہا ہے کلورین ٹریٹمنٹ دوسرا آکسی ڈائزنگ ایجنڈ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس سورس وارٹر یا را وارٹر کے اندر میگانیز یا ایرن کے آئینز موجود ہوں گے تو ان کو بھی کیا کرے گا آکسی ڈائز کر دے گا سوڈیم اپو کلورائٹ ریاکٹس کرتا ہے وارٹر کے ساتھ اور پھر کیا کر دیتا ہے سوڈیم اپو کلورائٹ ایک ایسڈ بنا دیتا ہے آگے سوڈیم میٹا بی سلفیٹ ڈوزنگ سسٹم یہ بھی سورس وارٹر کے اندر ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ کلورین یوز کی ہیں تو جتنے بھی کلورین کے ریزیڈیو اگر رہ گئے ہوں گے تو سوڈیم میٹا بی سلفائی ڈوزنگ سسٹم کے ذریعے اس کلورین کو ریموو کیا جاتا ہے اب آگیا سٹورج ٹینک اب راہ وارٹر جس کے اندر پلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سٹورج ٹینک اور یہ سپلائی کرتا ہے بی پامپ ٹو پری فیلٹریشن سسٹم پری فیلٹریشن سسٹم کو پامپ کے ذریعے یہ راہ وارٹر جسٹورج ٹینک کے اندر موجود ہے یہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے اور جس پری فیلٹریشن سسٹم اس میں کیا کیا پارٹس آ جاتے ہیں ایک تو آ جاتا ہے اس کے اندر سینڈ فیلٹر دوسرا کاربن فیلٹر اور تیسرا سافٹنا ہے اب سینڈ فیلٹر اور کاربن فیلٹر کا کیا کام ہوتا ہے جس سینڈ فیلٹر ہوتا ہے وہ ریموو کرتا ہے جتنے بڑے بڑے سسپینڈڈ کنٹامینٹس اگر سورس وارٹر میں موجود ہوں گے تو وہ سینڈ فیلٹر کے اندر رہ جائیں گے مطلب سینڈ فیلٹر ان کو ریموو کر لے گا مطلب کوئی بھی لیوز ہو گیا ڈیپریس ہو گیا پتھر وغیرہ کنکریاں جو بھی ہیں وہ سینڈ فیلٹر ان کو ریموو کر لے گا اس کے بعد وہ وارٹر چلا جائے گا آگے کاربن فیلٹر میں تو کاربن کیا کرے گا وہ ریموو کر دے گا اگر کوئی کولورین بچ گئی تھی اس کے اندر نا وارٹر میں تو وہ کولورین ریموو کرے گا کاربن فیلٹر اور کاربن فیلٹر کے اندر ایکٹیویٹڈ چارکول یوز کیا جاتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے اس وارٹر کے اندر جتنی بھی سمیل آرڈر کلریا جتنے بھی آرگینک ان آرگینک کنٹامینٹس اگر موجود ہوتے ہیں تو وہ کاربن فیلٹر ان کو ریموو کرتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے سافنر میں چلا جائے گا پانی کاربن فیلٹر سے جس کے اندر سمیل وغیرہ اب نہیں ہوگی تو سافنر کیا کرتا ہے ایکسچینج کرتا ہے انڈیزیرے بل آئینز کو وید ڈیزیرے بل کٹائنز اینڈ اینڈ کٹائنز آپ سب جانتے ہیں اس کے اوپر پاسٹیو چارج ہوتا ہے اینڈ اینڈ اور نیگٹیو چارج ہوتا ہے اب سافنر کا کیا کام ہے جتنے بھی انڈیزیرے بل آئینز موجود ہوں گے اس وارٹر کے اندر تو وہ ان کو ایکسچینج کرے گا اب کٹائنز کیا کرتا ہے ایکسچینج کرتا ہے اگر وارٹر کے اندر کیلشیم یا میگنیشیم موجود ہوں گے تو کٹائنز کیا کرے گا اس کو ہیڈروجن آئینز میں ایکسچینج کر لے گا اگر وارٹر کے اندر کلورائیڈ فاسفیٹس یا نیٹریٹس موجود ہوں گے تو وہ ان آئینز کیا کرے گا ان کو ہیڈر اکسائیڈ آئینز کے اندر چینج کر لے گا ایکسچینج کر دے گا اب ہیڈر اکسائیڈ آئینز اور ہیڈروجن آئینز یہ دونوں کمبائن ہو کے کیا بناتے ہیں وارٹر سافنر کے بعد ہائی پریشر پامپ لگا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پش کرتا ہے وارٹر کو آر او میبرینز کی طرف آر او میبرینز جو ہے نا کس کی بنی ہوتی ہیں وہ سیلولوز ایسیٹیٹ کی بھی بنی ہوتی ہیں پولی سلفونیٹ کی بھی ہو سکتی ہیں اور پولی میڈ ان تین طرح سے کیا کرتے ہیں آر او میبرینز بنی ہوتی ہیں ان تین طرح کی اور آر او میبرینز کا کام کیا ہوتا ہے یہ ریموو کرتا ہے نائنٹی سیون سے لے کے نائنٹی نائن پرسنٹ تک جتنے بھی سارس یا کنٹامنٹس اگر موجود ہوں گے تو اتنی پرسنٹیج تک بون کو ریموو کر دے گا آر او میبرینز سٹورج ٹینک یو وی ٹریٹمنٹ اینڈ زیرو پوائنٹو میکرون فیلٹر اب آر او میبرینز کے پاس جب پانی پاس ہوگا تو وہ دو چیزیں بنتی ہیں ایک پرمیٹ یا پروڈکٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ سٹورج ٹینک میں کولیکٹ ہو جاتا ہے جو دوسرا کنسنٹریٹ یا ریجیکٹڈ وارٹ ہوتا ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے تو جو پروڈکٹ ہوگا یا پروڈکٹ ہوگا وہ پولیکٹ ہو جائے گا سٹورج ٹینک میں اب سٹورج ٹینک کے دوران اگر کوئی بھی میکرو آرگنزمز گروہ کرتا ہے تو یو وی لائٹ کیا کرے گا ان میکرو آرگنزمز کو کل کر دے گا دن جب پانی نیچے جانا ہے پروڈکٹ کے لیے بیچ منفیکچر کے لیے یوز ہونے کے لیے تو دوبارہ سے وہ کیا ہوگا فیلٹر آؤٹ ہو جائے گا 0.2 میکرون کے فیلٹر سے وہ دوبارہ کیا ہوگا وہ سٹورج ٹینک والا پانی فیلٹر ہو جائے گا ایک تو سٹورج ٹینک ٹینک کے اندر یو وی کا ٹریٹمنٹ ہوا کہ جتنے بھی اگر سٹورج ٹینک میں پانی سٹورج ٹینک ہے نا اگر اس کے اندر کوئی میکرو آرگنزمز گروہ کراتے ہیں تو وہ یو وی اس کو کل کر دے گی تو اب اگر پانی یوز ہونے کے لئے جا رہا ہے تو پھر اس سے پہلے بھی وہ 0.2 میکرون کے فیلٹر سے فیلٹر ہو کے جائے گا اب سب سے جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے اس پورے لیکچر میں وہ یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں نا کہ آر او فسٹ پاس سیکنڈ پاس آج کال تو تھرڈ پاس بھی آ چکا ہوا ہے کافی عرصے سے ہی آ چکا ہوا ہے کہ مختلف انڈسٹریوں کے اندر تھرڈ پاس بھی لگا دیا گیا ہے تو آر او فسٹ پاس یا فسٹ ایج کیا ہوتی ہے کہ پانی جیسے امپرین سے پاس ہوتا ہے تو کولیکٹ ہوتا ہے ایزہ پرمی ایڈ مطلب پروڈاکٹ جو ہے نا وہ کولیکٹ ہو جاتی ہے جو ریجیکٹڈ وارٹر ہوتا ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے ایزہ کنسنٹریٹ تو یہ آر او فسٹ پاس ہے کہ پانی آیا ہے آر امپرین سے آر امپرین سے جو اینا دو چیزیں بنی تھی ایک پرمی ایڈ بنا تھا پروڈاکٹ جس کو کولیکٹ کیا جاتا ہے سٹویج ڈینک میں دوسرا ہوتا ہے کنسنٹریٹ ریجیکٹڈ وارٹر جس کو ڈرین آؤٹ کیا جاتا ہے یہ ہے سیمپل آر او فسٹ پاس اور آر او سیکنڈ پاس یہ آر او سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے کہ کنسنٹریٹ یا ریجیکٹڈ وارٹر فرام فسٹ پاس یوز کیا جاتا ہے ایزہ فیڈ وارٹر پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ فسٹ پاس سے جو کنسنٹریٹ ہے یا ریجیکٹڈ وارٹر ہے اس کو ڈرین ہونے کی بجائے اس کو پھر یوز کیا جاتا ہے اگین ایزہ فیڈ وارٹر کے طور پر اور جو پرمی ایٹ ہوتا ہے فسٹ پاس کا جو جس کو ہم نے سٹور کر لیتے ہیں پلیکٹ کر لیتے ہیں سٹورج ٹینک کے اندر پرمی ایٹ یا پروڈاکٹ جو ہوتا ہے فسٹ پاس کا وہ کمبائن کیا جاتا ہے جو سیکنڈ پاس بنتا ہے اس کے پروڈاکٹ کے ساتھ اس کو کمبائن کیا جاتا ہے پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے سٹورج ٹینک کے اندر کولیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے سیکنڈ پاس اور یہ سیکنڈ پاس لگاتے کیوں ہیں کہ تاکہ آر وارٹر پلانٹ کی ایفیشنسی امپروو کرنے کے لیے سیکنڈ پاس لگایا جاتا ہے یہ پوائنٹ ایک دوبارہ کلیر کر لیں کہ آرومی برین سے پانی جیسے پہلے آ رہا ہوتا ہے فیڈ وارٹر پیچھے سے سافنر کے بعد ہائی پریشر پرم کے ذریعہ آرومی برین سے پانی آتا ہے تو وہاں پہ دو چیزیں بن رہے ہوتی ہیں کنسنٹریٹ بن رہا ہوتا ہے جو کہ ریجیکٹڈ وارٹر ہوتا ہے جو کہ ڈرین ہونا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ڈرین نہیں کرتے اس کو فیڈ وارٹر یوز کرتے ہیں دوبارہ مطلب اس کو کیا کرتے ہیں اس کو واپس بیجتے ہیں ڈرین کرنے کی بجائے تو جو فسٹ پاس کا پرمیئڈ یا پروڈکٹ ہوتا ہے پھر وہ کمبائن ہوتا ہے سیکنڈ پاس کے پروڈکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اوپسو آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کے مینڈ میں کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور پوچھ لیا کریں اوکے اللہ حافظ ٹیک کیر